اس کے بعد بھی کوئی عیسائے سواب کرنے والا ہو تو پھر یاد رکھئے علم سے دوری غفلت و نادانی ہے اس غفلت و نادانی کو دور کرنے کے لیے درس نظامی عالم اور عالمہ کورس کے ذریعے علم دین کی اشاعت کا حصہ بنیے اور اپنے گھریلوں ماحول کو دینی ماحول میں ڈالنے کے لیے جامعہ عزیز علوم عالم کورس اور جامعہ فاطمہ تزارہ عالمہ کورس میں داخلہ لیجئے مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے درسی اور غیر درسی کتب و دیگر ساتھ امان خریدنے کے لیے اس ویب سائٹ پر وزیٹ کریں عالمہ کورس اور دیگر کورس کے لیے درس نظامی آن لائن ایپ کو داؤن لوڈ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم معزز طلب اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں العربیت لطالبین الجزو السالس کا سبق نمبر چوالیس پیش کر رہے ہیں اور اس میں تدریب ہے تدریب الخامس پانچوی تمرین ہے ہاتی جملن تستعمل فیہ لو و امہ کما تروع فی الامصلا کچھ ایسے جملے بنائیے جس میں آپ لو اور امہ کا استعمال کریں جیسا کہ آپ مثالوں میں دیکھ رہے ہیں اوپر کی مثالوں میں لو کا استعمال کیا گیا ہے نیچے میں امہ کا استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پر انہوں نے ایک جملے کا نمونہ دیا ہے اگر میں سفر کروں گا تو میں اس سے پہلے تمہیں خبر کر دوں گا بتا دوں گا اب اس پر پانچ جملے بنائیں لَوْ زَحَبْتُ إِلَى الْبَيْتِ سَأُخْبِرُكَ قَبْلَهُ لَوْ زَحَبْتُ إِلَى الْبَيْتِ اگر میں گھر جاؤں گا سَأُخْبِرُكَ قَبْلَهُ تو میں اس سے پہلے تمہیں خبر کر دوں گا نمبر دو لَوْ قَرَاتُ فَأُقْرِئُكَ قَبْلَهُ لَوْ قَرَاتُ اگر میں پڑھوں گا فَأُقْرِئُكَ قَبْلَهُ تو میں اس سے پہلے تمہیں پڑھا دوں گا نمبر تین لَوْ زَهَبْتُ إِلَى السُّوْقِ سَأَشْتَرِي لَكْ لَوْ زَهَبْتُ إِلَى السُّوْقِ اگر میں بازار جاؤں گا سَأَشْتَرِي لَكْ تو میں تیرے لیے بھی خرید لوں گا نمبر چار لَوْ أَكَلْتُ تَعَامِ سَأُشَارِكُكَ سَأُشَارِكُكَ نمبر پانچ اگر میں نماز پڑھوں گا سَأُشَارِكُ بُكَ تُو میں تجھے ساتھ لے لوں گا لَوْ سَلَّیتُ السَّلَاةُ اگر میں نماز پڑھوں گا سَأُسَاحِبُكَا تو میں تجھے ساتھ لے لوں گا اب اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیجیے لَو پانچ جملے در بنانے لَو کَانَ تَعَامُ تَازَجًا فَسَآکُلُو اگر کھانا تازہ ہوگا تو میں کھا لوں گا اس پر پانچ جملے بنائیں لَو کَانَ الْمَاءُ بَارِدًا فَسَأَشْرَبُو اگر پانی تھنڈا ہوگا فَسَأَشْرَبُو تو میں پی لوں گا لَو کَانَ الْمَاءُ بَارِدًا فَسَأَشْرَبُو تو میں پی لوں گا نمبر دو لَو کَانَ الْعَسِيرُ حُلْوًا سَأَشْرَبُو اگر جوس میٹھا ہوگا فَسَأَشْرَبُو تو میں پی لوں گا لَو کَانَ الْعَسِيرُ حُلْوًا فَسَأَشْرَبُو تو میں پی لوں گا نمبر تین لَو کَانَ الْقِتَارُ سَرِيًا فَسَأَرْكَبُو اگر ٹرین تیذ رفتار ہوگی فسعر کبو تو میں سوار ہو جاؤں گا لو کان القطار سریعا فسعر کبو تو میں سوار ہو جاؤں گا نمبر چار لو کان السفر مریحا فسعطل القرآن اگر سفر آرام دے ہوگا فسعطل القرآن تو میں قرآن کی تلاوت کرلوں گا لو کان السفر مریحا فسعطل القرآن تو میں قرآن کی تلاوت کرلوں گا نمبر پانچ لو کان الدواء حلوان فسعاکلو اگر دواء میٹھی ہوگی فسعاکلو تو میں کھالوں گا لو کان الدواء حلوان فسعاکلو تو میں کھالوں گا اب اس میں امہ کا استعمال کر کے پانچ جملے بنائیے دیکھئے تناول امہ السمک و امہ الدجاج یعنی یا تو مچھلی کو استعمال کرو یا مرغی کا استعمال کرو مرغ کا استعمال کرو یعنی تناول مطلب لینا کھانا تناول کھالو یا تو مچھلی اور یا تو مرغ اب اس پر امہ کا تقرار کے ساتھ استعمال کرنا ہے اختر امہ الزوج و امہ الفرد اختر امہ الزوج اختیار کر یا تو جوڑا اور امہ الفرد یا عدد تاق استعمال کر اختر امہ الزوج و امہ الفرد نمبر دو اجلس امہ العلماء و امہ الجحال بیٹھ یا تو جاہلوں کے ساتھ اور یا تو علماء کے ساتھ اجلس امہ العلماء و امہ الجحال یا تو جو ہے بیٹھ یا تو علماء کے ساتھ رہ کر اور یا جاہلوں کے ساتھ رہ کر نمبر تین تظہب امہ معاشین و امہ راکبن جاؤ یا تو چل کر جاؤ و امہ راکبن یا سوار ہو کر جاؤ تظہب امہ معاشین و امہ راکبن جاؤ یا تو چل کر جاؤ یا سوار ہو کر جاؤ نمبر چار تناول امہ العصیر و امہ الماء پیو یا تو جوس پیو و امہ الماء یا پانی پیو نمبر پانچ تو ادی امہ الفرض و امہ الواجب ادا کرو یا تو فرض ادا کرو و امہ الواجب یا واجب ادا کرو تو ادی امہ الفرض و امہ الواجب اس کے بعد دیکھئے اشتر امہ برتقارن و امہ موزن خریدو یا تو سنترہ خریدو یا کیلہ خریدو اب اس پر بنائیے ازہب امہ ناکفور و امہ بریلی یا تو ناکفور جاؤ یا بریلی جاؤ ازہب امہ ناکفور و امہ بریلی نمبر دو کل امہ موزن و امہ تفاہن کھاؤ یا تو کیلہ کھاؤ و امہ تفاہن اور یا سیب کھاؤ کل امہ موزن و امہ تفاہن نمبر تین ازہب امہ معاشین و امہ راکبن یعنی یا تو چل کر جاؤ یا سوار ہو کر جاؤ نمبر چار اشرب امہ عسیرن و امہ مان پیو یا تو جوز پیو یا تو پانی پیو اشرب امہ عسیرن و امہ مان نمبر پانچ کل امہ لحمت دجاج و امہ لحم البقرہ کھاؤ یا تو مرغی کا گوشت کھاؤ و امہ لحم البقرہ اور یا گائے کا گوشت کھاؤ کل امہ لحمت دجاج مرغی کا گوشت کھاؤ و امہ لحمت دجاج بقرہ یا گائے کا گوشت کھاؤ تو یہ تھا ہمارا العربیت لطالبین الجزو السالس کا سبق نمبر چوالس ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے آپ کے ساتھ سبب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیال